پی ٹی آئی ارکاں نے دوسری جماعت پر شامل ہو کر خودکشی کیوں کی پی ٹی آئی کو ایک سال کہا جاتا رہا انٹرپارٹی الیکشن کروالو اس وقت وزیراعظم بانی پی ٹی آئی تھے مقصود نشستوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس پی ٹی آئی کے قلدم ہونے کا خدشہ تھا اسی لیے آزاد امیدوار اس میں شامل نہیں ہوئے سینئر بکلا نے کہا سنی اتحاد کانسل میں جانے میں کوئی نقصان نہیں سلمان اکرم راجہ کے دلال چیف جسٹس نے کہا کسی نے غلط ایڈوائز دی ہے مشورہ دینے والے پر کیس کریں پی ٹی آئی میں کوئی وقیل نہ ہوتا یا پہلا الیکشن لڑ رہی ہوتی تو ہم یہ مفروضے سنتے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے سلمان اکرم راجہ کا دل پی ٹی آئی میں ہے بحث سننی اتحاد کانسل کی کر رہے ہیں یہ تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ ہماری سیونٹی ایٹھ سیٹے ہمیں ملے گی مقصود سیٹے اسی کا حق ہے جس کو ووٹ ملے بیریسٹر گوھر خان مقصود نشستو کے کیس کا فیصلہ حق میں آنے کیلئے پر امید چیمن پی ٹی آئی بولے فوجی آپریشن پر پارلیمنٹ فیصلہ کریں ہمیں حالات کی خبر نہیں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے بانی پی ٹی آئی نے بھی آپریشن عظم استحقام مسترد کر دیا عمر ایوب کہتے ہیں اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن قبول نہیں شبلی فراز نے کہا استحقام کی چابی اڈیالا میں بیٹھے قیدی کے پاس ہے رہنماؤں کو زمانت ملنے پر زرطاج گل خوش کہا نو مئی کا بیانیاں انجام کو پہنچا نہ پارٹی ختم ہوئی نہ لیڈرشپ دری رابل پینی میں درج نو مئی کے مقدمات میں زرطاج گل اور وزیر اعلیٰ قیبر پختون خواہ 26 جون کو تل عظم استحقام و آپریشن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز پر عظم ہیں فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کی گفتگو بولے علی امین گنڈاپور کو کھری کھری سنا دی بولے وہ موجود تھے انہوں نے واک آؤٹ کیا نہ کوئی بیان دیا جہاں حالات خراب ہیں وزیر اعلیٰ وہاں کابینہ کا اجلاس بلا لے سپیکر پجاب اسمبلی نے نواز شریف اور مریم نواز کے سابق ترجمان محمد زبیر کے الزامات کو مسترد کر دیا ملک احمد خان کہتے ہیں جنرل باجوا اور نواز شریف کی لندن میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ایسا ہے تو امیگریشن میں ریکارڈ بھی ہوگا محمد زبیر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں جھوٹ بول کر پی ٹی آئی میں نہ جائیں اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹیبیونل تبدیلی کا آجر معتل کر دیا نون لی کے ایم اے نے انجو مقیر خان کو توہین عدالت کا شوکوس نوٹس جاری جج سفارش نہیں مان رہے تھے کیا اس لیے تبدیل کروانا چاہتے تھے جج کا کیا تاثب تھا بس اتنا بتا دیں عدالت کا استفسار انجو مقیر کی معذرت عدالت کی ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدا ہے نا اہلی کے خلاف زیر التباہ اپیل جل سنی جائے وانی پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے درخواست وکیل علی زفر کے مطابق سپریم کورٹ میں زیر التباہ کیس کی وجہ سے ہائی کورٹس میں کاروائی آگے نہیں بڑھ رہی درخواست خزار پارٹی چیمن اور رکھنے اسیمبلی منتخب نہیں ہو پا رہے نو مئی سے اب تک چار ہزار سات سو ستر افراد کو نظر بند کیا گیا چیف سیکرٹری پنجاب نے ایم پیو آرڈرز کی تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی رپورٹ میں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی کارکنان سمیں دیگر کے خلاف تین ہزار پانس سو بتیس آرڈرز جاری ہوئے تین ہزار پانس سو گیارہ افراد کی آرڈرز واپس لینے پر رہائی ہوئی بنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس کیوں نافس کی گئی سرکاری وکیل وجوہات بتائیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹے شاہد کریم کرماز فریقین کو نوٹس اشاری مدین واقع میں ملوث مزید پانچ ملزمان گرفتار تعداد ستائیس ہو گئی مارے گئے شخص کی باقیات دی ای نے کے لیے ارسال جی آئی ٹی کی تحقیقات بھی جاری ینگ ڈاکٹرز کا پنجاب حکومت کی ڈیڈ لائن ماننے سے لکار لاہور کے تمام سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیز آج بھی بند وزیر سہت کی ہر تعلی عملے کے خلاف کارروائی کی بارنگ ینگ ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک اوپی ڈیز بند رکھنے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر ڈیویجن میں مریم کی دستک کی 65 سرویسز شروع کرنے کا حکوم تمام ازلام سرویسز دسمبر تک مہیا کی جائیں گی شہریوں کو دستک ایپ سے پولس، ریوینیو، بلدیات، ایکسائز اور دیگر محکموں کی سرویسز میسر ہوگی کراچی گلستان جوہر میں گاڑی میں ادم گھٹنے سے چار سالہ بچے کی موت والدہ کا تفتیش پر ادم اعتماد کا اظہار کہا حادثہ نہیں ہوا بچے کو جان بوجھ کر گاڑی میں چھوڑ کر قتل کیا گیا تین ساہ پہلے بیٹی کو بھی اسی طریقے سے مارنے کی کوشش کی گئی آئی جی سندھ شفاف تحقیقات کروائیں وزیر آزم کی ہیدر آباد میں سانہہ پریچاباد کی متاثرین کی مالی مدد کی ہدایت سلنجل دھماکے میں جامحاق اور زخمیوں کے اہل خانہ کے لیے معافضے کی منظوری ملک بیشت شہروں میں شدید کرمی سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں چھالیس ڈگری ریکارڈ تربت میں پینتالیس نواب شاہ چوالیس اور ڈی آئی خان میں پارہ تین تالیس ہو گیا لاہور میں بھی سورج کی شولہ بھاری ٹیمپریچر بیالیس ہو گیا کراچی میں درجہ حرارت اکتالیس ڈگری ریکارڈ سعودی عرب نے تیرہ سو حجاج کرام کی موت کی تصدیق کر دی سعودی وزیر صحت کے مطابق تیراسی فیصد امواد اجازت کے بغیر حج کرنے والوں کی ہوئی چار لاکھ پینٹسٹھ ہزار افراد کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بدترین پرفارمنس ٹیرمن پی سی بی کا ڈومیسٹرک ریکٹ بہتر بنانے پر فوکس ڈومیسٹرک ریکٹ نظام کو مضبوط اور کوچنگ کا میار بلند کرنے کا فیصلہ کانٹریکٹ پر نظر سانی کی جائے گی تینوں فارمیٹس کے ٹورنمنٹس کرائے جائیں گے محسن نقوی کہتے ہیں اب ٹیم میں آنے کے لیے ڈومیسٹرک ریکٹ کھیلنا ضروری ہوگا پرفارمنس اور فٹنس پر ہی کھلاڑیوں کا انتخاب ہوگا میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ٹی ٹونٹی والڈ کپ نے میزبان ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی چھٹی جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی سیمی فائنل میں انٹری جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو تین وکٹوں سے شکستے دی انگلینڈ نے امریکہ کو دس وکٹوں سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کیا کریس جارڈن نے ہیٹ ٹک سکور کی آج بھارت اور آسٹریلیا میں زور کا جوڑ پڑے گا یورو کپ کے گروپ اے میں میزبان جرمنی شکست سے بچ گیا سویزر لینڈ کے خلاف میچ ایک ایک گول سے برابر رہا دوسرے میچ میں ہنگری نے سکورٹ لینڈ کو ایک صفر سے شکست دی اور فرانسیسی فیشن انڈسٹری کے سو سال مکمل ہونے پر جسن پیرس کا تاریخی وینڈم پیلس کیٹ وارک رنوے میں بدل گیا موڈلز اور سپورٹ سٹارز نے جلوے بکھی رہے جی جی حدیث کی کھوڑے پر انٹری دیکھنے والے اشش کر اٹھے